اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں کاشف ٹیک یو ٹیوب چینل تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر اس طریقہ انڈکیٹر خراب ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور اس کی جگہ دوسرا انڈکیٹر کیسے ریپلیس کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس طریقے بیک پہ لگے اس کور کو اتار دیں گے اس کی سکتوں کو کھول کے انڈکیٹر کا ایم رول ہوتا ہے اس طریقے اندر یہ ہمیں ہر طرح کی انڈکیشن دیتا ہے کہ ایلیمنٹ ہیٹ اپ ہو رہا ہے کے نہیں یہ میرے پاس ایک انڈکیٹر ہے اس کی جگہ آپ کوئی دوسرا انڈکیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں جو بورڈ میں لگا ہوتا ہے اس کو بھی آپ نکال کے اس کی جگہ لگا سکتے ہیں میرے پاس ایک یہ انڈکیٹر تھا تو میں اسی کو لگا دیتا ہوں انڈکیٹر کی ایک سائٹ کو ہم جو بجلی کی لگی ایک تار سے لگا دیں گے جو ہماری لیڈ ہوتی ہے اس کی ایک تار سے اور دوسری انڈکیٹر کی تار کو ہم لیفٹ سائٹ کے آخری جو پتری ہے اس کے ساتھ جوڑ دیں گے اور اس کو جسٹ کریں گے اگر اس طرح کی لگی لیڈ میں اس طرح کی ربٹ جو فکس ہوتی ہے اس میں اگر پلے آ جائے آگے پیچھے ہو رہی ہو تو آپ اس طرح ایک ٹرم دے دیں تاکہ اندر لگی جو تاریں ہوتی ہیں ان کے اندر کھنچاؤ نہ آئے اور وہ باہر نہ نکلیں کھچنے کی وجہ سے تو آپ اس طرح سے ٹرم دے کے اس کو کلوز کر دیں اور اس کو سکر کو ٹائٹ کریں تو میں چیک بھی کروا دوں گا کہ اس طرح ٹھیک ہو گئی ہے کہ نہیں اس سے پہلے میری اور بھی ویڈیو ہیں چینل پہ اس طرح پیرنگ پہ ہر طرح کی ویڈیو میں سکرین پہ بھی دے دوں گا اور چینل پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو تو میں آپ چیک کرواتا ہوں اب بھی نے جو نیو انڈکیٹر لگایا اس طری میں اس کو چیک کر دیتے ہیں یہ دیکھیں صحیح پراپر ورکنگ کر رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو دوست چینل پر نئے ہیں تو وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں موسیقی موسیقی